پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں وزیر خارجوہ بلاول بھٹو کے عراقی ہم منصف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہا پاکستانی ظاہرین کی بڑی تعداد عراق آتی ہے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے مزید فروغ کے خواہاں ہیں مولانا فضل و رحمان کا لاہور میں پڑاؤ وزیراعظم شہباد شریف سے ملاقات کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال آئندہ کی حکمت عملی پر غور سربرا پی ڈی ایم نور لیگی راخنما آیاز صادق کے گھر بھی گئے بھائی کے انتقال پر تازیت پیش کی میڈیا سے گفتگو میں بہرانی کیفیت میں مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی شرپسندوں کو معافی نہیں ملنے چاہے مولتان سے سابق ایم پی ایس سبین گل اور شازیہ باس نے سیاست سے کنارہ خشید تیار کر لی پارٹی سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس پہ کہا نو مئے کو جو ہوا قابل مزمت ہے قوم املاق کو نقصان پہنچانا کسی طور بھی درست نہیں اور نئی پارٹی کے قیام کامیشن جہانگیر ترین نے گروپ راہنماؤں کا مشابراتی جلاس دوبارہ طلب کر لیا مزید شخصیات کے سیاسی رفیق پننے کی توقع پارٹی کے نام سے متعلق حتمی فیصلہ بھی ہونے کا امکان موسیقی